ناظرین یہ ہے ریڈ لائن لائیو آپ کو کمال کی بات بتاتے ہیں کہ آج پرویز الائی صاحب کو چیف منسٹر نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ کل رانہ سناؤلہ نے اتنی مرتبہ ہمیں اور دوسرے چینلز کو بتایا کہ جو ہی پرویز الائی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس کا اجلاس گورنر کے حکم پر طلب نہیں کریں گے پرویز الائی صاحب آج بھی چیف منسٹر ہیں آج انہوں نے کابینہ کا باقیادہ اجلاس کیا اس کے اندر انہیں پچیس ہزار اصادزہ کی بھرتی کی باقیادہ پالیسی اپروف کی اس کے علاوہ انہوں نے ایک زلہ بھی اپروف کیا ترقیاتی پروگرامز کے لیے اضافی وسائل کی منظوری دی اور لاہور کے لیے تین سو ہائیبرڈ بسیں خریدنے کی بھی منظوری دی تو پرویز الائی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں بطور چیف منسٹر ایک اور حیرانی کے بات یہ ہے کہ آج عمران خان کے مطابق کے پی کے کی اسمبلی کی تحلیل کا عمل شروع ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی تحلیل ہونی تھی لیکن آج عمران خان نے خطاب کیا کچھ نہیں بتایا کہ کے پی کے کی اسمبلی تحلیل ہوگی یا نہیں کے پی کے کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ موقع کر دیا بہرحال جب عمران خان صاحب کہیں گے تب ہم کے پی کے کی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے کے پی کے کی اسمبلی کو لڈو کی گوٹیوں کی طرح یہ میں لفظ جانبوش کے استعمال کر رہا ہوں استعمال کیا جا رہا ہے ایک ایسے کھیل کے اندر جس کا سر پیر کسی کو پتا نہیں ہے گورنر صاحب نے اجلاس طلب کیا پرویز لائن نے اجلاس نہیں بلایا سپیکر صاحب کے توسط بلوانا تھا اور انہوں نے کہا جی کیا آپ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور پاکستر مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں ڈی نوٹفیکیشن کا نوٹفیکیشن لے کر بیٹھی ہوئی ہیں لیکن وہ بھی جاری نہیں کر رہے ہیں یہ حران کن باتیں ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر ہو رہی ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کو سیاستدانوں پر چھوڑ دیں تو یہ سیاستدانوں پر ہی چھوڑا ہوا ہے اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ہمارے پاس منی فاروق صاحب موجود ہیں صحابی تجزیہ کار سمینہ خابر حیات صاحبہ موجود ہے پاکستان مسلم لی کاف سے ان کا تعلق ہے اور یہ چیف نسٹر پرویزلائی صاحب جو ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں ان کی ایڈوائزر بھی ہیں ان دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو بہرحال یہ بھی بتا دیں کہ لاہور کی قسمت تبدیل ہونے والی ہے لاہور کی قسمت ایسے تبدیل ہونے والی ہے کہ جہاں پر آپ کو سبزہ نظر آتا تھا وہاں پر اب آپ کو دھوان اور دھول نظر آئے گی لیکن اس میں سے بہت سے لوگ بہت سا مال بنائیں گے لاہور کے اندر ماسٹر پلان کی تبدیلی کے نقصانات کیا ہوں گے اس کے اوپر بھی ہم آپ کو معلومات فرام کریں گے اور پھر ہم آپ کو ٹویٹس بھی بتائیں گے کہ کس قسم کے ٹویٹس ہو رہے ہیں تو پہلے ذرا چلتے ہیں تذیعہ نگاروں کے پاس منید صاحب یہ حالات جو ہیں یہ آپ نے انٹیسپیٹ کیے تھے کیونکہ اتنی انشورسز دی گئی تھی کہ چار بے جلاس اگر نہیں بلایا تو چار بج کر چوالیس منٹ پر پرویز رائی صاحب would cease to be the chief minister بہت چکی ہے درست صاحب دیکھئے جو کوئی قانونی یا آئینی بات ہے میرے خیال میں وہ تو اب کہیں پیچھے رہ گئی ہے جو سیاسی ایکسپیڈینسی ہے اسی کے تحت فیصلے ہو رہے ہیں میرے خیال میں جو ساری ایکسرسائز کی گئی گورنر صاحب کی طرف سے آئینی طور پر تو گورنر صاحب کی اس لیٹر کے اندر تو کافی وزن موجود تھا اور میں حیران تھا ان تمام سینئر وقلاہ پر جو شاید انہوں نے بہت ساری چیزیں نہیں کی اور ایڈوائس نہیں کیا اپنے کلائنٹ کو سپیکر کو بھی نہیں ساری ایڈوائس کیا لیکن ایک بات فیکٹ ہے کہ جو پچھلے دو تین دن کے اندر ہوا ہے اس نے سیاسی انسرٹنٹی کو مزید بڑھاوا دیا ہے میں بالکل یہ ایکسپیکٹ ضرور کر رہا تھا کہ یہ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ یہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے نوٹیفیکیشن آ جائے گا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اتنا آسان شاید نہیں ہوں گا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ شاید وہ نظر نہیں آتی لیکن ملیم قطع کلامی اسی نکتے کو اگر ہم اٹھا لیں تو یہ جو ایکسرسائز ہے یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بہت دیر سے کر رہی تھیں گورنر صاحب کا جو ہاؤس ہے وہ عام جگہ بنا ہوا تھا عام دور افتوان پر ہو رہی تھی بڑے بڑے قانون دان وہاں پر جا رہے تھے مرکز کی تمام جماعتیں جنہوں نے تمام تغییر اور دبدل سیاست کا دیکھا ہے زداری صاحب نے کتنی مرتبہ نواز شریف کے ساتھ بات کی جناب پرائم نیسٹر نے کتنی مرتبہ اپنی پارٹی کی ممبران سے بات کی اور نہ جانے کیا کیا ہوا اس کے بعد کوئی نہ کوئی روڈ میپ تو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا اب خود ہی کہتے ہیں کہ چیف منسٹر ہے نہیں لیکن خود ہی چیف منسٹر کو اتنے بڑے بڑے منصوبوں کی منظوری کا موقع بھی فرام کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر تو گورنر صاحب کا اگر یہ سٹینس ہے کہ اب چیف منسٹر چیف منسٹر نہیں رہے تو دی نارٹیفائی کرنے میں 24 گھنٹے تو نہیں لگانے چاہیے تھے بلکل نہیں لگانے چاہیے تھے طرح صاحب اور میں آپ کو یہ بات پوری ذمہ داری اور انفرمیشن کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کی جو بیروکریسی ہے وہ باقاعدہ طور پر کل گزشتہ روز بھی انتظار کر رہی تھی کہ ابھی گورنر صاحب کی جانت سے ایک ڈی نوٹیفیکشن کی کوئی سمری آ جائے گی یا خاتہ آ جائے گا تو اس کا جواب ہم نے کس طرح سے دینا ہے اور اس کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کا لیگل اپینین کیا ہوگا لارڈ ویجن کا لیگل اپینین کیا ہوگا وہ ساتھ لگا کے واپس بھیجنے کی تیاری مکمل تھی اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی لیکن شاید وزیراعظم صاحب نے منع کر دیا کہ یہ نوٹیفیکشن ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے یا یہ ہے کہ شجاد صاحب سے آصف زلداری صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں دیکھیں پرویز زلائی صاحب کا تو میں ابھی بھی کہوں گا کہ شاید پانچ پرسنٹ چانس ہو کہ وہ شاید ان کا کوئی سیاسی الائنس بن سکتا ہو لیکن جو ان کے صاحبزادے ہیں مونس علی صاحب وہ تو اپنا سیاسی مستقبل دیکھتے ہی جناب عمران خان کے ساتھ ہے لہٰذا یہاں پر نہ صرف سیاسی ایکسپیڈینسی عمران خان کی ہے بلکہ پی ڈی ایم کی حکومت کی بھی ہے اور جس طرح سے تلت صاحب یہ بات اچھی لگے بری لگے لیکن پی ڈی ایم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جتنی معاملات یہ کریئٹ کر رہے ہیں یہ اس تاثر کو زائل کرنے کے بجائے اس کو مزید تقویت بخش رہے ہیں جس پہ عمران خان صاحب روز ایک ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اب باوجود اس بات کے کہ عمران خان صاحب کی مالی بے ذابطگیوں کے ان کے اہل خانہ کی مالی بے ذابطگیوں کے پول کھل رہے ہیں اور وہ بڑی ڈٹھائی سے ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو بات ہی نہیں کرتے انہ والے سے لیکن بجائے اس کے کہ آپ سیاسی طور پر ان چیزوں کو ٹیپ کریں یہاں پر جو پوری پی ڈی ایم ہے وہ اپنا سیاسی کیپٹل تو پہلے ہی گوا چکی ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میوزیکل چیئر کے اندر ایک سٹیک ہولڈر بنیں گے اور پنجاب کے اندر ہوں سیمیرہ صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام تلت بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا یہ بتائیے کہ آپ ڈٹی ہوئی ہیں آپ ابھی بھی ایڈوائزر ہیں آپ کا چیف منسٹر بھی قائم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سارا اجلاس آپ نے نہیں بلایا اتنی پی ڈی ایم نے ترثلی ڈالی ہوئی ہے لیکن آپ لوگ تو اپنا آرام سے کام کر رہے ہیں جی بلکل تلت آپ صحیح کہہ رہے ہیں ان کو خوف ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں بچارے اور ہم آرام سے اپنی سیٹ ایڈیسمنٹ پر کام کر رہے ہیں ہم آرام سے اپنے سی ایم ہاؤز میں لوگوں کی جو خدمت جو ہارے ٹاکس دی گئی ہے اس کو فلسل کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کس چیز کا ڈر ہے ویسے پتہ تو ساری عوام کو چل گیا ڈر کیا ہے ایکچلی یہ آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے یہ یوٹن خان صاحب یوٹن تو اس دفعہ پی ڈی ایم نے بھی کر دیا پہلے یہ کہہ رہے تھے جی ہم سی ایم ہاؤز سیل کر دیں گے تو کہا ہے مونسا کل بھی ویٹ کرتے رہے ہیں میں بھی ویٹ کرتی رہے ہیں سیل نہیں ہوا پھر انہوں نے کہا جی ہم گورنر آلے آئیں گے ڈی نوٹیفکیشن کر دیں گے کچھ نہیں کر سکتے صرف گیدر دھمکیاں ان کی ہم اپنا مزہ سے کرے اور ایل آئیں ہم ابھی نہیں ہیں اور پیوچر میں بھی رہیں گے اگر یہ بتائے گا کہ آپ جو پنجاب کی بیروکریسی ابھی مونیب نے اس کا ذکر کیا وہ آپ کے احکامات مان رہی ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے وہ سمجھتی ہے کہ چیف منسٹر صاحب ہی اس وقت چیف منسٹر ہیں اور ان کی قانونی حیثیت یا آئینی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آیا جی تعلق بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا آج ہی کیابینٹ میٹنگ ہوئی ہے اور جتنے داروں کے سیکرٹریز تھے میکموں کے سیکرٹریز تھے وہ سب موجود تھے سیاہ تمام بیوروکریسی تھی آئی جی صاحب بھی موجود تھے اور پرویز علائی صاحب تو ویسے بھی پیوروکریسی کو بہت پسند اور پیار کرتے ہیں جی عزت دیتے ہیں تو ہر کوئی ان کی عزت بلکل دھڑا دھڑ کر رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے البتہ ان لوگوں نے جو غیر آئینی دمات اتھا لی ہیں اب یہ ڈر گئے ہیں ادم اعتماد انہوں نے خود جمع کرائی ہے رات کے گیارہ بجے جا کے سیمبلی پرمیسز کھلوا کے تو اب یہ ڈر گئے ہیں کہ ہمارے تو بندے پورے نہیں ہیں تو کہاں سے ہم بندے پورے کریں گے اب ہم کہیں کہ جو پہلے انہوں نے کہا ہے ہم وہ ایجنڈے پہ لے آتے ہیں اس کے بعد یہ ہماری تعداد دیکھنا چاہتے ہیں ایک ہی بات ہے پتہ چل جائے گی یہ گھوڑا یہ میدان بات اس لیے رہے ہیں میں ہی آپ کو بتا دوں کوئی آرٹیکل کوئی رولز اینڈ پروسیجر یہ نہیں فالو کر رہے ہیں سیدھی بات یہ ہے کہ یہ صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم ایلیکشن میں اگر گئے تو عوام ہمیں نہ جوتوں کے ہار کنائے گی یہ بتائیے گا کہ آپ کو ذاتی طور پر حیرانی ہوئی کہ باوجود اس کے کہ اتنے فرم انداز سے کہا گیا تھا کہ چیف منسٹر صاحب کو فوراں ڈی نوٹفائی کر دیں گے ڈی نوٹفائی نہیں کیا گیا بہت ذاتی طور پر بہت ہم سمجھ رہے ہیں آپ کا تذیعہ کہ آپ اپنے مخالفین کو رہڑ رہی ہیں وہ آپ کا حق ہے لیکن ذاتی طور پر آپ توقع کر رہی ہیں تھی کہ شاہی جی ایسی موو بھی کریں یا نہیں جی طلب یقین کریں اگر آپ ذاتی میرا پوچھ رہے تو میں کہہ کے لگا کے حس رہی تھی دوہزار دو کی ہے فیملی میں دوہزار آٹھ کی دوہزار تیرہ کی بہت اچھی لیجسلیٹر رہی ہوں تو میں کہہ رہی تھی یہ کس طرح قانون سے ماورہ اور کس طرح ہی آئین سے ماورہ باتے کر رہے ہیں وہاں سی آ رہی تھی ان لوگوں کی بکلاہٹ کو دیکھ کر اور یہ جو آئے دن کہہ رہے تھے کہ جی ہم ڈی نوٹفائی کر دیں گے اگر چار بجے نہ پہنچے ارے میرے بھائی گورنر کبھی ایسا ہوا ہے آج تک کہ ایجنڈے میں آئے بغیر سپیکر صاحب اجلاعات نہیں بلا رہے اور آپ سی ایم کو ڈی نوٹفائی کر دیں گے یہ کیسے ممکن ہے اس پہ حدثی آتی ہے تلت مجھے ہول ڈی لائن پلیز منیب آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی خوش و خرم ہے کیوں لیگ کی نمائندہ اور وہ ہنس رہے ہیں پی ڈی ایم کی اوپر حالانکہ خیال یہ کیا جارہا تھا کہ گورنر صاحب کی موو اتنی سنجیدہ ہے کہ اس کے بعد ان کے یہاں پہ تھر تھلی پڑ جائے گی اور یہ تھر تھر کام پہیں گے ظاہر ہے تنقید تو کریں گے لیکن پی ڈی ایم جو ہے اس کا پلڑ بالی ہوگا لیکن یہاں پہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خوشی مبارک کرے اور اچھی بات ہے جب حکومت میں ہوں اور حکومت چل رہی ہو تو انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے اور کرٹسی پی ڈی ایم کی اس سیاسی ناہلی کے وہ انہوں نے نہیں کیا ڈی نوٹیفائے یا وہ نہیں کر سکے یا کس وجہ سے اب تک نہیں کر پائے وہ ایک ارادہ بات ہے لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو گورنر کی طرف سے لیٹر تھا یا جو آرٹیکل ون تھرٹی سیوٹ کلاؤ سیون کے تحت جو انہوں نے کہا ووٹ آف کانپیٹنس لینے کے لیے اس پر مجھے حیرانی یہ ہے کہ ہمارے جو بہت سینئر مقلا ہیں مساد اترام میرے خالف ہے جب وہ مختلف جماعتوں کے بریف پکڑ لیتے ہیں ایس کلائنٹس اور ان کے پاس ان کا مقدمات ہوتے ہیں مقدمے ہوتے ہیں تو پھر وہ شاید درست بات کرتے ہوئے یا پوری بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں اب بات یہ ہے کہ میں اس کو بڑا کٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھئے کہ گورنر کا جو یہ اختیار ہے آرٹیکل 137 کے تحت اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر سپین کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے اور وہ بڑی کٹیگوریکل ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ گورنر کا یہ اختیار اس کے باقی اختیارات سے مختلف ہے یہ انکولیفائیڈ پاور ہے گورنر کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت اگر اس کو سیٹسفیکشن ہو تو وہ وزیرینہ سے اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتا ہے اور کانسٹوشن کا ہمیشہ آور رائیڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے کسی بھی سبارڈیڈیٹ لائٹسلیشن کے اوپر جیسرہ آپ نے خود ہی کہا کہ یہ لیگل ڈیبیٹ نہیں ہے فیلال تو انتظار اس سیاسی موف کا ہے جس کے ذریعے اس لیگل پروسیس کو کسی منتقی نتیجے پر پہنچانا ہے دینوٹیفیکیشن میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرامی شرکت کی رانہ سناؤلہ صاحب ان پر ہیں رانہ صاحب نے بہت کل تجزیہ بھی کیا انٹیویو بھی دیئے اور ہمیں بتایا کہ کیسے the chief minister will cease to be the chief minister رانہ صاحب السلام علیکم جی والاکم السلام رانہ صاحب the chief minister does not cease to be the chief minister he is still the chief minister جی بالکل درست ہے جب تک governor جو ہے وہ اپنا order جو ہے وہ جاری نہیں کرتے جس میں وہ یہ کہیں کہ وہ satisfied ہیں اور ان کا جو confidence ہے ان کا جو player ہے جیسا کہ آئل میں درج ہے وہ hold نہیں کرتے chief minister کیونکہ وہ assembly سے vote confidence کا نہیں لے سکے یہ letter جو ہے یہ ابھی yet to be issued ہے اور جیسے ہی یہ issue ہوگا تو اس کے بعد he will cease to be the position of chief minister حضرانہ صاحب کس چیز کا انذار کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی خاص کوئی لفافہ استعمال کرنا ہے کوئی خاص کاغذ ہے کوئی خاص سیائی ہے مطلب کیا چیز ہے جو ایک سیدھے سادھے قانونی پروسیجر کی رستے میں رکاوٹ ہے اس میں ایک تو گورنر صاحب کی یہ شاید ان کی ایک اپنی رائے discretion تھی کہ وہ 24 آرز جو ہے وہ فردر دینا چاہتے تھے انہوں نے سپیکر نے جو اتراز اٹھایا تھا ان کے آرڈر سے متعلق اس کا انہوں نے کل دس بجے جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دے دیا تھا اور انہیں سپیکر کو لکھا تھا کہ آپ کا یہ اتراز جو ہے یہ غلط ہے اور آپ کو اپنا آئینی فرد جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے تو اس کے لیے ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں ایک جو ہے وہ reasonable time دیا جائے کہ سپیکر جو ہے وہ اپنی اس غلطی کی جو ہے وہ اصلاح کرے اور اجلاعات جو ہے وہ بنا کے جو ہے وہ جیم ریسٹر کو کہے کہ وہ اطماعات کا ووٹ لے تو وہ time بھی اب جو ہے وہ گزر گیا ہے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ governor کی طرف سے یہ letter job وہ کسی وقت بھی جاری ہو سکتا ہے لیکن وہ کسی وقت جو ہے وہ کونسا وقت ہوگا ابھی میں ایک چینل کے sources کے ذریعے ایک چلنے والی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو وفاقی law ministry ہے اس نے یہ advice کیا ہے کہ سی ایم کو ڈی نوٹیفائی آپ نہ کرے remove نہ کرے through ڈی نوٹیفیکیشن یہ ایسی خبر کوئی آپ کے سامنے ہے یہ law ministry کے حوالے سے خبر چل رہی ہے جی نہیں بالکل یہ بات غلط ہے وفاقی وزارت قانون نے کوئی ایسی advice نہیں بھیجی اور گورنر صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر بڑے clear ہے کہ جب چیم میرسٹر نے ایک بات کا vote نہیں لیا he reframes to take the vote of confidence تو لہٰذا وہ اپنا عوضے پر برقرار نہیں رہ سکتے ہاں البتہ ایک بات یہ بیچ میں جو ہے وہ آج چلی ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ شاید چیم میرسٹر is going to resign چیم میرسٹر resign کر سکتے ہیں صفحہ دے سکتے ہیں جی نہیں یہ مطلب یہ خواہش ہے پی ڈی ایم کی یا یہ خبر رہی ہے نہیں یہ ایک خبر یا information تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری نہیں ہو سکی پوری نہیں ہو سکی اور نا گورنر ہے to act constitutionally بالکل ٹھیک ہے جی تو اب اس کے لیے کوئی time frame تو ہوگا نا کیونکہ میں اس وقت سرحان صاحب آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ یہ آئینی معاملات ہیں اور عمومن ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ آئینی معاملات کے لیے رستے بڑے واضح ہیں آپ کو پتا ہے کہ a b c d e کیا کرنا ہے بعد میں اس کی تشریح کوٹ میں کیا ہوتی ہے وہ کلادہ معاملہ ہے دیکھیں اس میں طلب صاحب یہ ہمیں بھی اس بات کا ادراغ کے احساس ہے آپ کو بھی ہوگا باقیوں کو بھی ہوگا کہ each and everything جو ہے نا یہ بات میں جا کے argue ہونی ہے اس کے اوپر بڑی لمبی لمبی بیسے ہونی ہیں اس کے اوپر بڑی نکتہ فینی ہونی ہے وہ کتانے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ تذریح کرنا ہے تو اس لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ دوسری طرف بھی ایسے ہی ہوگا چاہے لیکن ہماری طرف ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں کرنا چاہتے کہ کل کو ہم clue less ہوں اور نہیں ہے کہ جی آپ نے کرنا تو یہ تھا لیکن آپ نے ایسے کیا ہے تو اس لیے یہ جو ہے یہ یہ ساری فارمیلٹیز جو ہے یہ جو further 24 hours کا ٹائم ہے یہ ساری چیزیں جو ہے انہی چیزوں کو اور انہی تذریحوں کو جو ہے وہ پیشے نظر رکھ کے آپ کی گئی ہیں اور میرا یہ information کہ لیں یا میری رائے کہ لیں کہ within 22nd December جو ہے گورنر اپنی رائے جو ہے وہ یا اپنا جو order ہے وہ issue کرے گا اس کے بعد پھر ایک notification تو ایک رسمی جو ہے وہ پاروائی ہوگی وہ برباد میں ہوتی رہے گی 22nd December مطلب آج کے رات ہوگی ہے یہ 12 بجے تک یہ جی تو آج گورنر صاحب اپنی رائے کا اظہار کر دیں گے اور اس کے بعد جو رسم ہے جو بڑی ضروری ہے یہ وہ بقیدہ وہ بقیدہ declaration جو ان کا order ہوگا وہ declaration کی صورت میں وہ جاری کرے گے اور پھر یہ بھی ہے کہ اس یعنی یہ جو order ہے گورنر کا یہ تعلق صاحب کو اتنا سنپل نہیں ہوگا یا نہیں چاہیے جس طرح سے کہ ایسے مواقع پر orders ہوتے ہیں کیونکہ اس orders کے اوپر جو ہے وہ بنچ بیٹھیں گے بڑے بڑے جو ہے وہ یعنی آلہ جو ہے وہ ہمارے جیڈیشل ہمارے ججز جو ہے وہ بیٹھیں گے تو اس کا ایک ایک لائم ایک ایک لفظ جو ہے وہ گورنر صاحب اس چیز کو جو ہے وہ legal experts کے ساتھ بھی مسئلہ کر رہے ہیں رانے صاحب آپ کو تو پتہ ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ دنیا کے بہترین draftsmen یا draftspersons لے آئیں امریکہ سے لے آئیں برطانیہ سے لے آئیں اور بہترین تحریر بنا لیں اگر بینچ نے پلٹا نہیں ہے تو انہوں نے پلٹا دی نہیں تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ بینچ کرنے جا کے پلٹ سکتا ہے نہیں دیکھیں اس میں جو ہے وہ آپی بات درست ہے کہ جو ججز ہیں وہ فیصلہ جو ہے لیکن انہوں نے اگر کسی نکتے کسی قانون کسی ضابطے اور کسی منطق بھی فیصلہ کرنا ہے بیٹھ کے برٹا دینا کسی چیز کو تو ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایک لیگل مائنٹ سے دیکھا جانا بڑا ضروری ہے اور اس کے اوپر اب اگر تھوڑا ٹائم لیٹ ہو جائے یعنی اگر صبح کی بجائے شام یا شام کی بجائے لیٹ نائٹ ہو جائے تو وہ بہتر ہے اس سے عباد میں دیکھا جائے کہ جی اس میں ہونا تو یہ چاہیے تا لیکن جلدی میں ایسے ہو گیا یا اس ہوتی چیز تو خیال نہیں کیا گیا تو یہ معاملہ تیہ ہو جائے گا اسی ہفتے یعنی سووار تک یہ نہیں لٹکے گا نہیں دو تین اور باتیں آج عمران خان نے اعتجاج بھی کیا گورنر ہاؤس کے سامنے وہاں گورنر ہاؤس کے ایڈیا اس کو سیل بھی کیا گیا آپ کی انٹیلیجنس اور پولیٹیکل اسیسمنٹ کیا ہے کتنا بڑا یہ اعتجاج تھا دیکھیں دلو صاحب آپ یہ جو مرضی کہتے رہے ہم تو ادھر گورنر ہاؤس پر بیٹھے ہیں خود ہم نے دیکھا ہے باقی میڈیا نے بھی ریپورٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس فتنہ پروری کو ان کے اس اعتجاج کو اور یہ جس طرح سے اس ملک کو سیاسی طور پر عدم استحقام کا شکار کرنا چاہتے ہیں معاشی طور پر دبونا چاہتے ہیں اس ملک کو عوام میں آج لاہور دورنر ہاؤس کا دراؤ انہوں نے کل کتنا زور لگایا خود اس نے عمران خان بار بار کھایا باقی لوگ زور لگا رہے تھے دیکھیں کل کیا ہوتا ہے ٹوٹل وہ پانچ سات سو آدمی رہنہ صاحب آپ نے بلکل فارغ کر دیا میں کہتا ہوں فارغ تھے بھی وہ آج بری حالت ہے وہ ہزار تو پورا کر دیں ہزار پورا تھا نہیں آپ اگر کہتے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ سپیچ کی جنرل باجوا کا نام نہیں لیا جنرل باجوا کو نے ایک آدمی کہہ پکارا آپ کا تجزیہ کیا ہے یہ پرویز الائی صاحب کا خوف ہے یا کچھ اور معاملات ہیں دیکھیں پرویز الائی صاحب بھی جو ہے نا وہ دن میں جو ہے نا تین تین جو ہے وہ پہلو بدلتے ہیں اور یہ سارا جو معاملات جس آپ باتیوں کو انتظار کرنا پڑا ہے تو اس میں ان کے بھی اس ان کا بیٹا کچھ اور کر رہے ہیں ان کی بات کسی سے ہوتی ہے تو بلکل جو ہے ان کا انداز ہے مون سلائی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں تو یہ بھی صبح دپیر شام ان کی پوزیشن مختلف ہوتی رہی ہے پیچھے تین دن سے اور آج کا دن بھی اس میں شامل ہے تو یہ چیزیں بھی ان معاملات کو کسی طرف فوکس ہونے میں ہائر رہی ہیں لیکن بہرحال اب ٹائم کنسٹرین ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنر کو اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوگا کیونکہ کونسٹوشنلی اب اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے یہ بھی بتایا دیں ملکل آخر میں مونس سلائی نے کل بڑا شکوا کیا کہ آپ نے ان کی بوریت دور کرنا کا احتمام نہیں کیا تو وہ کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ چیف منسٹر ہاؤس سیل ہوگا یا آپ نے یہ کہا تھا کہ سیز 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 ملکل کیا تھا میں نے تو یہ کہ سیز 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 ملکل اور کہا کہ میں کوئی ان کا سیز ہاؤس تو ایک اپنا بیلڈنگ ہے اور جو ہے وہ سیز سیز تو خام خواہی بور ہوتے رہے غلط تشریف کی وجہ سے بور ہوتے رہے ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمام ممالک دنیا کے ترقی کرتے ہیں انفرسٹرکچر بنتا ہے سڑکیں بنتی ہیں ہسپیٹلز بنتے ہیں رہائشی علاقے بنتے ہیں کمرشل علاقے بنتے ہیں لیکن آج کل محضب ممالک کی ایک دیفینیشن ہے کہ ترقی کے ساتھ آپ نے جو سبزہ ہے اس کی تباہی نہیں کرنی اگر آپ نے سبزے کی تباہی جاری رکھی تو بدترین قسم کے حالات سے دو چار ہوں گے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو محولیاتی تبدیلی کی زد میں ہے اب یہ آپ کو اسطلاح بڑی بھاری بھرکم لگتی ہے محولیاتی تبدیلی لیکن اگر آپ اس کو عام حالات میں تبدیل کرے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس قسم کے سلاب پاکستان کے اندر آتے ہیں وہ محولیاتی تبدیلی کا ایک عکس ہے ہمیں اپنے شہروں کو تبدیل کرنا ہے بہتر انداز سے لیکن لاہور جو پاکستان کی جان سمجھ جاتا ہے اور کراچی کے بعد سب سے بڑا ٹریڈنگ سینٹر بن چکا ہے وہاں پر آبادی کی بڑھوتی ایک بڑا چیلنج ہے محولیاتی زاویہ سے دیکھیں تو یہاں کی آلودہ ہوا ہمارے لئے باعث شرمندگی بھی شہریوں کے لئے وبالے جان بھی یہ وبالے جان کم ہونا چاہیے لیکن نہیں پرویز علیہ صاحب کی جو چیف منسٹری ہے اس میں لاہور کا نیا ماسٹر پلان تیار کیا گیا لاہور کے ماسٹر پلان کے منظوری کے بعد جو براون ایریا یعنی جہاں پر تعمیر ہوگی جہاں پر سڑکیں بنیں گی جہاں سے دھول اڑے گی وہ جو مربع کلومیٹر میں چوالیس فیصد لاہور مٹی کے اندر اٹھ جائے گا اور یہ بہت تیزی دکھائی اس ماسٹر پلان کو منظور کرنے میں اور اس کی وجہ آپ کو اتا تاروڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بتائی اگر وہ ساؤنڈ ہمارے پاس ریڈی ہے جی تو اس کو پلے کریں اور ساتھ ہی ہم وقار شیخ صاحب جو سپریم کورٹ ہیں اور فاروق طارق صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹر پاکستان رابطہ کمیٹی کے ان سے ہمیں براہر راست بتائیں کہ یہ منصوبہ ہے کیا اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور فوائد کن کن لوگوں کو ہیں اس میں بزار الزامات کی بوچھاڑ ہے لیکن یہ زاویہ بڑا دلچسپ ہے جس کا ہمیں کچھ سرہ نہیں مل رہا تھا کہ امران خان صاحب نے اسمبلی کرنی تھی تو اتنی جلدی کیوں نہیں کی سات دن کیوں دیئے وقار شیخ صاحب فاروق طارق صاحب دونوں کا شکریہ وقار شیخ صاحب اگر میں آپ سے مختصرا پوچھ پاؤں کہ اس وقت لاہور کا جو ماسٹر پلائن ہے اس کے ساتھ جو راوی ڈیویلپمنٹ آثورٹی بنی ہوئی ہے اس میں کیا مسئلہ کیا ہے الزامات کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 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 پر بہت سے رولز وائلیٹ ہوئیں اسلام بنائی کیوں گئی اس سے پہلے یہ سب سے پہلے اس آئیڈیا کو کنسیو کیا گیا اندر جی تو تھاظن تھئی اور دو ہزار تیرہ میں اس کو ال ڈی کو کہا گیا کہ اس کو اگزیکیوٹ کریں ال ڈی اے نے ایک مائن ہارٹ کمپنی کے نام سے کمپنی انگیج کی اور ان کو کہا کہ آپ اس پہ انیشل سرویز کریں اپنی فیزیبیلیٹی رپورٹ سبمیٹ کریں تو الٹی میٹلی یہ کمپنی بھی بلیک لسٹ ہوئی اور اس پرگرام کو روڈا کو شیلو کر دیا گیا کہ یہ وائبل نہیں ہے یہ کم ہو بیش مور دن ففٹی تھاؤزن جو کسان ہے وہ ایفیکٹ ہوں گے انوارمنٹ ایفیکٹ ہوگی اور اس کے بہت سرے شیٹ سے بہرحل جب یہ پلان شیلو ہو گیا تو پھر ایک دور آیا جب الڈی ای میں ایک وائس چیرمن لگا دیا گیا جس کا نام عمران شیخ تھا اس نے اس پلان کو دوبارہ اٹھایا اور اپنے ساتھ جو اس کی کلان میں جو بھی ڈیویلپرز تھے اور اس طرح کچھ اور ڈیویلپرز ان کو ساتھ شامل کیا اور اس کی دیکھنا شروع کر دیا کہ اب ہم یہ فارمرز کی جو زمین ہے اب اس کو ہم کیسے یزرب کر سکتے ہیں تو انہوں نے پھر رات و رات یہ جو راوی اربن ایرپن آپ امیجن کریں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے ایک لاکھ چار ہزار اکڑ جگہ کا نوٹیفکیشن کر دیا گیا کہ یہ روڈا کی جو رسٹکشن میں ہوگی اور کلیکٹر جو دیکھنے کمیشنر ہوتا ہے لاہور اور شیخ پرا ان کو کہا گیا تو انہوں نے رات و رات بیٹھ کے اور لینڈ ایکوزیشن سیکشن فور کے تحت نوٹیفکیشن جاری کر دیا اب اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ جو دیپٹی کمیشنر تھے ان کا کیا رول تھا کیا انہوں نے اس پہ دیکھنا گوارہ کیا کہ اتنی زیادہ لینڈ ایک لاکھ چار ہزار اکڑ لینڈ کس مقصد کے لیے استعمال کی جاری ہے کیا یہ استعمال کی جا سکتی اور سب سے مزہ کا خیز چیز یہ ہے کہ جس ایرئے میں یہ اتھارٹی بنائی گئی ہے وہاں کا ایک نوٹیفکیشن گارمنٹ نے جاری کیا ہوا ہے یہ فلڈ پرون ایریا ہے اس کو نوملی خادر ایریا کہتے ہیں تو یہاں پہ کوئی ہاؤزن ایکٹیویٹی کوئی کسٹرکشن اسنا کا کوئی کوئی چیز نہیں ہو سکتی لیکن اس نوٹیفکیشن کی دھجیاں اڑا دی گئی اور روڈا نے نوٹیفکیشن کر دیا سیکشن فور کا اور ایک اور نوٹیفکیشن کر دیا جس میں کہہ دیا کہ یہ ہمارا کنٹرول ایریا ہے اور ہم ہی اس کو چلائیں گے ہم ہی اس کو دیکھیں گے اب دیکھیں آگے دیکھیں ابھی ادھنی رکھئے گا یہ معلومات پروسس کر لیں اور ساتھ ہی آپ نے لینڈ گریب کا بھی ذکر کیا کسانوں کی زمینوں کا بھی ذکر کیا ایک لاکھ چار ہزار کے قریب ایکڑکا ذکر کیا تو میں بات کر لیتا ہوں ہمارے پاس فاروق طارق صاحبی موجود ہیں فاروق صاحب جب ترقی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ جہاں پر سبزہ اکتا ہے جہاں پر فصلیں اکتی ہیں جہاں پر مقامی لوگ رہتے ہیں جہاں پر ان کے قبر ہیں جہاں پر ان کی ثقافت ہے وہ سب تتر بتر ہو جاتی ہے بہتر آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ جو منصوبہ ہے اس نے کتنی ثقافت کو تباہ کیا کتنے کسانوں کو ڈسپلیس کیا اور یہ زمینیں ایکوائر کس طرح ہو گئیں اتنے لوگوں کی موجودگی میں دیکھیں کلوریل ایکٹ ہے یہ جو زمین کو ایکوزیشن کرنے کا جو ایکٹ ہے یہ نو بیادی دور کی نشانی ہے جسے انہوں نے استعمال کی ہے اور یہ کوئی پبلک مفاد میں نہیں تھا کہ اس زمین کو حاصل کیا جاتا لاہور کی زیادہ تر سبزیاں اس علاقے سے آتی تھی اور اس علاقے کو یہ ایک لاکھ چار ہزار ایکر پر لاہور کا ایک نیا لاہور بسانا چاہتے یہ بالکل ایک خیالی منصوبہ ہے جس کا پریکٹس سے کبھی تعلق نہیں ہو سکتا چونکہ اتنے کسانوں کو کس طرح یہ نکال سکیں گے کافی بڑی مضامت ہے اور یہ زمین پر قبضے کا ایک پلان ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کو استعمال کر کے کسانوں کو زمین سے بے دخل کیا جائے اس سے ایک تو لینڈ گرائب ہو رہی ہے جو لاہور پہلے آپ دیکھیں کہ جب ہائی کوڈ لاہور ہائی کوڈ نے اس منصوبے کو نقابل عمل قرار دیا تو اسی دن عمران خان صاحب جب وہ وزیراعظم تھے وہ اپنے ٹریکٹر اور مشینری لے اس جگہ پہ پہنچ گئے اس کا کیا کام ہے ہائی کوڈ کے فیصلے کے خلاف یہ ایک بغافتی ٹائپ اظہار کرنا کہ میں کوئی پروار نہیں کرتا ہائی کوڈ کے فیصلے کی یہ بعد میں سپریم کوڈ گئے سپریم کوڈ میں بھی اتنا ہی کہ جو لینڈ اس وقت آپ کے قبضے میں ہے اس کو لینڈ نہ نہ چھیڑے لیکن اس وقت پرویز علیہ صاحب کے دور میں پولیس جا رہی ہے کسانوں کو زبر دستی نکال رہی ہے کھڑی فصلوں کے اوپر یہ مشینے چلا رہے ہیں یہ لاہور کی تباہی کا منصوب ہے لاہور کے کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا منصوب ہے یہ کسی طور بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہم کسان جو ہیں وہ اس کے خلاف برپور مضامت کر رہے ہیں اور مضامت کرتے رہیں چونکہ اس منصوبے سے لاہور کی خدمت نہیں ہو رہی نہ کوئی یہ اکانومی کی خدمت ہو رہی ہے یہ جو کنسٹرکشن کمپنیوں کو یہ جو لینڈ مافیا کو یہ جو بڑی بڑی ہاؤزنگ سائٹیز کو پرموٹ کر کے ان کو ریاستی امداد دے کر کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ہے اس کے خلاف برپور مضامت ہوگی اور کسان کھڑے ہیں اس وقت گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں لیکن ہم پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کے طور پر جس کی روڈا کی ایکشن کمیٹی ممبر ہے ہم یہ لوگ کسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی زمینوں پر قبضہ مت ہونے دیں یہ سریحن کسان دشمن منصوبہ ہے اس کا عوام کی فلا سے کوئی تعلق نہیں اچھا اب رکیے گا وقار شیخص واپس آ رہا ہوں ذرا یہ فرمائیے یہ فرمائیے گا کتنے طاقتور لوگ ہوں گے جو لوگوں کی ثقافت کو ان کی معاشرت کو ان کی معیشت کو جڑ سے کھاڑ کر پھینک دیں دن دہارے اور اس کو قانونی کور دینے کی کوشش بھی کریں لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاست سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا لیکن جب ریاست خود ہی ریاستی دہشت گردی پر اتر آئے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی نہیں زمین کو پرٹیکٹ کرتی اور اس کے بالکل برقس انہوں نے کام کیا اور وہ خود ہی جو لاہور کے جو چند ڈیولپرز ہیں جن کا قبضہ تھا الڈیے میں اور پھر جب روڈا کی اتھارٹی بنی اگین وہی لوگ اس اتھارٹی کے میمبرز تھے وہی بورڈ آف ڈریکٹرز میں تھے وہی اس کو رن کر رہے تھے انہی لوگوں نے اس کی ٹینڈر پروسس کیے آر ایفیز بنائیں اور وہ اس حساب سے سیٹ کی کہ وہی بڈ کر سکیں وہی اس کو سکسیسفل بڈر ہو سکیں لیکن لارچر قویسٹن یہ ہے کہ رول آف لاؤ کی بات ہوتی ہے تو پھر کہا ہے رول آف لاؤ جب سپریم کورٹ پھاکستان نے یہ کہا کہ آپ نے جس جگہ کا قبضہ نہیں لیا آپ اس کا قبضہ نہیں لیں گے لیکن وہاں پہ انہوں نے جھوٹ بولا غلط بیانی سے کام لیا اور وہاں پہ جا کے تو یہ کہا گیا کہ جی ہمارے پاس تو 90% لینڈ کا قبضہ ہے حالانکہ ان کے پاس اس وقت شاید دو یا تین پرسنل لینڈ کا قبضہ تھا اس سے زیادہ قبضہ نہیں تھا اور بعد میں انہوں نے اپنی اس جھوٹ کو سچ قابط کرنے کے لیے جتنی زیادہ سے زیادہ ریاستی دہشت گردی ہو سکتی وہ کر رہے ہیں آئے دن کسانوں پہ اف آئی آرز ہوتی ہیں ان سے ان کی فسنے جو ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں اور سب سے اگین بڑی بیتقسمتی یہ ہے کہ ان زلوں کے جو دپٹی کمیشنرز ہیں اور اسسسٹن کمیشنرز ہیں اور پلیس آفیسرز ہیں وہ اس جرم میں ان کے برابر کے شریک ہوتے ہیں اور وہ جا کے پاکستان کے جو شریف شہری ہیں کسان ہیں ان پر جاکہ ظلم کرتے ہیں اور ان سے زمین جو ہے وہ چھینی جاتی ہے دوسرا آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ تو قانون کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ میں جو انتظامیہ ہے وہ یقیناً ایک ایمپورٹنٹ پلیئر ہے لیکن وہ ایک چھوٹا پلیئر ہے انتظامیہ کی مجال نہیں ہے اگر اس کے پیچھے جس طرح آپ نے کہا سیاسی طور پر جو کوتیں ہیں جو ریاست کے وسائل کو استعمال کرتی ہیں وہ نہ کھڑی ہوں تو انتظامیہ کا رول ہے لیکن ظاہر ہے جب تک پرائیم نیسٹر عمران خان جب تھے ان کا رول نہ ہو جب تک چیف منیسٹر جو موجودہ ہیں ابھی تک پرویز علیہ صاحب ان کا رول نہ ہو ان کے دوستوں کا رول نہ ہو تو ڈیپٹی کمیشنر کی کیا مجال ہے کہ وہ کسانوں کو جا کریں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اب ایک وطیرہ بن گیا ہے کہ جسٹرک ایڈمیسٹریشن کا پولیس کا کہ وہ کسی بھی لیگل کام کو بریزس نہیں لائن اس کی ساری جو ویڈیو جو ہوتی ہے ان کی کانفرنسز اور اس میں بیٹھ کے اور جب لاہور آنا اس کو دیکھنا اس کو سارا کچھ کرنا تو اس کے پیچھے پورا ایک بڑا منظم ایک گروہ ہے جو اس کے پیچھے پڑا ہو ہے اس زمین کے پیچھے اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کیلئے تیار نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے پڑا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرس نہیں ہونا چاہیے اب روڈا کو ریگولیٹر بھی بنا دیا گیا ہے کہ وہ اس علاقے میں ہاؤزنگ سکیم بھی اپروف کرے گا اور سائمیلٹینیس لی وہ ڈیولپر بھی راوی کو چینلائز کرنا ہے اور جب ہم نے ریور راوی کو چینلائز کرنا ہے اس کے لئے ہمیں فنڈز جائیں ہیں اور چونکہ ہمیں فنڈز جائیں ہیں تو لہٰذا ہم یہاں پہ کسانوں سے زمین چھینیں گے یہاں پہ ہاؤزنگ پروجیکٹس بنائیں گے ملٹی سٹوری بلڈنگ ایریا ہے یہ لنگ ز او لاہور ہے یہ ہماری گرین ہیریٹیج ہیں بجائے اس کے پروجیکٹ کرنے کے کہا اس کو راوی کو چینلائز کریں گے اور کہاں سے چینلائز کریں گے بی آر بی سے پانی لے کے پمپ کریں گے وہ پانی جو کسان کی زمین کو جاتا ہے اس سے وہ سات آٹھ بلین روپے ریکوائٹ تھے جو کہ آرام سے دو تین سالوں میں ہو سکتے تھے ان سات آٹھ بلین روپوں کی آر میں پہلے پانچ بلین روڈا کو دیا گیا کہ آپ یہ لون لیں اور آپ اپنی انڈیو 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 کریں اب آپ دیکھیں کہ گزراد کے لیے تین سو تیس عرب کا جو بجٹ ہو فکس کیا گیا تو یہ تین سو تیس عرب روپیہ اگر ایک ڈسٹک میں لگ سکتا ہے اس کو دوین بنایا جا سکتا ہے تو کیا یہاں ستر ہزار فارمرز کی زندگی اور لاہور کے شہریوں کے لیے جو ہے فضاء اس کو علودگی سے بچانے کے لیے کیا یہاں چند ارون روپیہ نہیں لگا سکتے تھے اور آپ سے میں ایک بات پوچھ پاؤں کیونکہ فاروق تارک صاحب کو پھر جاؤں گا فارمرز کے حوالے سے یہ کتنی بڑی رکوم ہیں اس کے اندر انوال ہیں جو لوگ لینڈ گریب کے بعد اس سے لینڈ ورث اٹھ ویٹ ان گول تو اس پہ بہت پیسہ انوال ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کو شاید ابھی میریت نہیں کیا جا سکتا ابھی سیفلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں سے جو پیسہ ان ہوگا وہ ایک ایک جو ڈیویلپر ہے وہ بلین میں کرے گا اور فیوچر میں پھر وہ جو ڈیویلپرز ہیں جب ان کی ویلٹ کو بلین کو اکمولیٹ کریں گے تو سٹیٹ کو کچھ نہیں آئے گا اور لاہور کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ لاہور پچھلے چند ہفتوں سے سموک کی زد میں ہے اور موسٹ پولیوٹڈ سٹی آف دی ویلٹ بن جاتا ہے تو یہ جو ہے رننگ شورٹ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے لیکن اتنا یہ سبجیکٹ ہے اور آپ نے اتنی سہولت کے ساتھ بیان کیا ہم آپ شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن چلتے چلتے فاروق تارک پاس واپس جاتے ہیں فاروق صاحب آپ نے مضاحمت کا ذکر کیا یہ تو بتائیے گا کتنے کسان اس کے اندر ہیں اور نقصان کسانوں کا کتنا ہے اس کا کوئی اسٹیمیٹ ہے یا نہیں دیکھیں بہت زیادہ نقصان ہے اس لحاظ سے زمینوں پر زبدستی قبضہ کر رہے ہیں اور اس سے جو رقم دے رہے ہیں وہ بھی بہت تھوڑی ہے لیکن یہ ایشو زیادہ یا تھوڑی رقم کا نہیں ہے اس سے پہلے دوزار چھے میں اسی علاقے کے کوٹ پنڈی داس میں مرسیڈیز بنس کے نام پر بارہ سو اکر زمین حاصل کی گئی تھی ہم نے گاؤں سے مضامت کی مرسیڈیز بنس کو خات لکھے وہ کمپنی نے کہا ہم تو بارہ سو اکر چاہیے نہیں یہ پرویز علیہ سب پرانے کھلاری ہیں زمین پر قبضہ کرنے کے یہ پہلے بھی بارہ سو اکر پر دوزار چھے میں قبضہ کرنے کی کوشش کر چکے نکام ہوئے اب دوبارہ یہ جلدی جلدی میں انہوں نے سات سو کنال سائٹیاں بنیں لیکن ایک متنازع زمین ایک گرتی حکومت کمزور حکومت جاتے جاتے گیم میں کر رہی ہے کسانوں کو دوسروں سے لڑانے کی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہے ابھی ہم بتا نہیں سکتے کہ کتنے ہزار کسان اس سے متاثر ہوں گے ابھی یہ تھوڑی زمین کے قابض ہوئے ہیں اس پر بھی ہماری ریزسٹنس جاری ہے یہ منصوبہ قابل عمل نہیں ہو سکتا ہم نے اکارہ کے اندر بھی کوشش کی تھی اور وہاں بھی کسان کامیاب ہوئے تھے ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے کسانوں کی جدوجائد کی تاریخ میں ہم انڈیا کے کسانوں کی تاریخ کو لاہور کے کنارے پر دور آئیں گے ٹریکٹر مارچ کریں گے اور یہاں پہ کسی صورت اس گورنمنٹ کو یا آنے والی کسی حکومت کو یہاں پہ یہ منصوبہ بنانے نہیں دیں گے لاہور گندہ کرنا ہے لاہور کو خراب کرنا ہے لاہور کو پولوشن کرنی ہے لاہور کو کلائیمٹ ڈیزاسٹر پہ کے کنارے کھڑا کرنا ہے سارا فوق ابھی نظر ہمیں کچھ نہیں آتا میں ابھی جلو پار کے پاس سے آرہا ہوں مجھے کچھ نظر نہیں آرہا تھا اتنی فوق تھی تو یہ اگر بن گیا منصوبہ تباہ کون بہت شکریہ آپ نے بہت جذبے کے ساتھ اور ایک دکھی دل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ مقدمہ کیا ہے وقار شیخ صاحب نے بہت سہولت کے ساتھ اور قانونی زاویوں سے بتایا کہ یہ لینڈ گریب ہے کیا آپ کو پتا چل جانا چاہئے ناظرین کہ سیاست کے پیچھے اصل میں کس قسم کی خواست ہو سکتی ہے اب ہم ٹرینڈنگ کی طرف جاتے شایان ہمارے پاس ریڈی ہیں کراچی میں پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے ہواس کا پجاری عمران یہ ٹرینڈ کوئی دس گھنٹے پہلے شروع ہوا تھا اور مختصر وقت کے لئے انٹر فیس پر رہا مگر اس وقت بھی ٹویٹس ہو رہے ہیں اور اب تک اس پر بیس ہزار سے سادہ ٹویٹس ہو چکے ہیں ہر گھنٹے تین سو چار سو اس پر تو یہ پاکستان میں بھی ٹرینڈ بن رہے اور اس پر اب تک تیس ہزار سے زیادہ ٹویٹس ہو چکے ہیں اور یہ اس وقت بھی ٹویٹر کے انٹر فیس پر ہے تیسرا ٹرینڈ نجم سیٹھی اور پی سی بی چیرمن یہ دونوں ہیش ٹیگ ساتھ چل رہے ہیں ٹرینڈ جن کرکٹ کے دروازے بند تھے وہ شاید اب کھلنے والے احمد شہداد نے بھی نجم سیٹھی کی آمد کو خوش آئند قرار دیا اور اسی طرح عمر اکمل نے بھی کہا ہے اور محمد آمیر کا جس طرح میں اب بھی ٹویٹ بتائے ایک اور ٹرینڈ ہے آصف علی پاکستان کے جارہانہ بلے بڑے میچز میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں لیکن آج وہ ایک اچھی بلے بازی کی ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہم نے ایک ٹویٹ چوز کیا ہے آج ریاض الحق نے یہ ٹویٹ کیا وزیراعظم شہباز شریف کے داماد حارون یوسف عزیز آج چار سال کے بعد ملک واپس حکومتی عوضہ بھی نہیں رکھتے تو سرکاری پروٹیکول کیسا جواب ندارد جواب تو اس کا دینا چاہیے